اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل شادیہ نسیم جی تو آج میں جا رہی ہوں ناشتہ لینے یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا ویو ہے صبح صبح کا ٹائم ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراں ہی میں نکل گئی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دندبی کافی پڑی ہے صبح کا ٹائم ہے کچھ سردیوں کے دن ہے تو دندبی جلدی نہیں اترتی دوب کا فیلیٹ نیکل دی ہے تو میرے مائکہ ایریا سے جو ہے نا وہ ایک لڑکی بیعا کے تو میرے سسرال ایریا میں آئی ہے اور اس کے لئے میں لینے جاری ہوں ناشتہ ہمارے ایریا میں یہ رواج ہے کہ مائکہ ایریا سے اگر کوئی لڑکی بیعا کے سسرال ایریا میں آتی ہے تو جو پہلے وہاں موجود جو ہیں جیسے کہ میں پہلے شادی ہوگی یہاں پہ آ چکی ہوں تو میرا فرض بند ہے کہ میں اس کے لئے صبح کو ناشتہ لے کے جاؤں جی یہ ہمارے ہاں کا رواج ہے اور یہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے واقعی ہی یہ بہت اچھی بات ہے تو میں لینے جاری ہوں ناشتہ یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی ہیر لائٹس ابھی آنے ہیں کافی دوند پڑی ہے بہت اچھا ویو ہے مجھے تو بہت مزا آیا جی تو ہم شاپ پہ آ چکے ہیں یہ ہمارے ایریا کی بہت مشہور شاپ ہے ان کا جو ناشتہ ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے اور ہوتا بھی بہت مزیک ہے ان کی ہر چیز جو ہے وہ بہت مزیک ہی ہوتی ہے یہ دیکھیں دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہے میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں یہی بیٹھ کے کھانا شروع ہو جاؤں کچھ ایسی حالتی میرا یہ کھانا سارا دیکھ کے ناشتہ دیکھ کے وہاں پہ بھی وہ سرو کرتے ہیں لوگ وہاں بیٹھ کے بھی انجائے کرتے ہیں ان کا ناشتہ اور شادیوں کے لیے تو خاص طور پہ یہ مشہور شاپ ہے سارا ناشتہ ان کا فریش ہوتا ہے یہ لسی کے برطن ہے ان میں وہ لسی بناتے ہیں سپیشلٹی ہے ان کی ساتھ لسی صرف کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ان کا ڈائننگ ایری ہے اگر آپ کے فیملی میمبرز زیادہ ہیں تو یہ دیکھیں کافی بڑا ٹیبال ہے آپ سب لوگ وہاں پہ اکٹھے بیٹھ کے انجائے کر سکتے ہیں بہت مزیکہ کھانا ہوتا ہے ان کا بہت اچھے موڈ میں ہم گھر سے نکلے بہت خوش تھے کہ آج جو ہے نا وہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے وہ اور میرے امی کے وہ ہمسائیں ہیں تو لیکن واپسی پہ ہمیں کافی ٹینشن بن گئی اور ٹینشن کیا تھی جی ٹینشن وہ یہ تھی کہ گاڑی کے دونوں ٹائر پنکچر ہو گئے پھر برا وقت گزر گیا جی تو یہ دیکھیں آپ یہ ان کی بیکری آئیٹنز ہیں جی تو یہ دیکھیں سپیشل لسی بہت مزیکی ہوتی ہے فریش بنا کے دیتے ہیں یہ دیکھیں دیکھ کے کتنا مزار ہے یہ ان کے گلاس بہت زبردست ہیں بہت اچھے گلاس دیکھ کے جو ہے نا وہ دل کرتے ہیں میرا تو دل تھا کہ میں اٹھا کے گھر لے آؤ یہ پیسٹیز ہیں ان کی کیکس ہیں کیکس کی ڈیکوریشن دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زبردست ڈیکوریشن ہیں ان کی یہ موتی جو لڈو سب کی پسند میری بھی پسند یہ دیکھیں کتنے اوبصورت کیکس ہیں دیکھنے میں اتنے مدے کے لگ رہے ہیں تو کھانے میں پھر یہ کیا ہوں گئے یہ چاکلٹ ڈونرز ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں بیسن کے لڈو ساتھ ہیں رسم لائیاں یہ دیکھیں یہ ہیں بسکٹ میں نے پھر یہاں سے گھر کے لیے کافی سارے بسکٹ بھی ہری دے بچے بہت پسند کرتے ہیں ویسے بھی کوئی مہمان آجائے تو گھر میں جو ہے نا آپ کے بیکری کا تھوڑا کچھ ہونا چاہیے کہ آپ جلدی جلدی جو ہے نا وہ چائے کے ساتھ مہمانوں کی توازو کر سکیں تو میری پوری کوشش ہو دیئے کہ گھر میں کچھ ایسا ہو کچھ سپیشل کہ اگر کوئی اچانک آجائے تو آپ جو ہے نا وہ نکال کے تو رکھ سکیں بہت مزے کے بسکٹیں سارے اور یہ ان کے فریش ہوتے ہیں ہفتہ دس دن پہلے کے نہیں ہوتے یہ دیکھیں یہ پتیسہ یہ لڈو بہت مزے آیا تھا ہم جب دلہن والوں کے گھر گئے وہ لوگ بھی کافی خوش ہوئے یہ دیکھیں گاجر کا حلوہ یہ بھی میں نے لیا تھا اور بہت انجوائے کیا ہم نے بس تھوڑی سی پریشانی بن گئی جب ٹائر پینکچر ہو گئے تو ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے لیکن ہیر برا وقت گزر جاتا ہے اور اس کو بار بار یاد نہیں کرنا چاہیے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہیں مٹھائیاں اور اس طرح کی رسمیں جو ہیں نا وہ ہونی چاہیے اچھی ہوتی ہیں آپس میں محبت بڑھتی ہے اور پلیز مجھے دے اجازت اور میری ویڈیوز کو دیکھا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ